اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ پھرکو ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے میں نے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا خوبصورت اور فریش ویڈاک کرتے ہیں جی سٹارٹ ہماری ساسو ماہ جا چکی ہیں ساسو ماہ کی ویڈیوز اس دفعہ ہم نے کیوں نہیں بنائی اور انشاءاللہ نیکس ٹائم میں وہ آئیں گی بھی نہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے کچھ فیملیز والوں نے فپو کو اتنا ڈسانٹ کیا ہے کہ فپو نے کہا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کی ویڈیو میں نہیں آؤں گی تو میں نے کہا اوکے نو پرابلم مطلب فپو نے اس طرح کی بات کی ہے کہ مجھے فیملی والوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی امی کو نہیں لاتی اور آپ کو کیوں لے کر آتی ہے جو گھر ہے میرے سسرال والوں کے ساتھ ہی میں نے گزر بسر کرنے نہ کہ امی کے ساتھ امی کے گھر تو میں سالوں بعد جاتی ہوں تو اسی لئے فپو کے گھر تو ہر پندرہ بیس دن بعد آنا جانا لگا رہتا ہے تو تین چار دن فپو رہیں گے میں نے ان کی ویڈیوز نہیں بنائیا اور نہ ہی انشاءاللہ پھر کبھی بناؤں گی اچھا یہ اور بات جب میرے سسر اس دنیا میں تھے تو وہ بھی اسی طرح منہ کرتے تھے لیکن کل رات شویب نے اپنے ابو کی ویڈیوز ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ابو کو وہ دیکھ رہے تھے نکال رہے تھے تو یہ یادیں ہوتی ہیں یہ گھر جیسے جیسے بن ہے اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو ہم نے لیا کس حالت میں ہے اور اب یہ کس حالت میں بن چکا ہے تو گائیس آج ہے جمعہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں گھر کی جو ویڈیو دینا وہ صرف جمعہ والے دن بنا سکتے ہیں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ مستری نہیں ہوتے آج آپ کو دکھاتے ہیں جی ہوم کتنا ہو چکا ہے کتنا رہتا ہے کتنا بن رہا ہے فرنیچر مغالی یہاں سے سارا جا چکا ہے اس کی ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی یہ دیکھیں ابھی فی الحال وہاں گدہ ہے یہاں شویب سوتے ہیں وہاں بچے اور میں سو جاتے تھے تو یہ روم کچھ اس طرح سے آج ہی کچھ دکھنے لائک ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیوی ٹرالی یہاں آ جائیے یہ والی تو پہلے ہی پڑی بھی تھی پینٹ شیڈ جو ہے وہ بھی گھر کا آپ کو پتا ہے جاریوں ساری تھا تو یہاں کے جلالے تھے ہیں جلائٹیں تاکہ ہماری ویڈیو اچھی سے اچھی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میری کمزوری پہلے بھی ایسے ہی میں نے کیا تھا اس کو ٹچ ہوا تھا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو گائز یہ دیکھیں ہمارا گھر جو ہے سارا پینٹ منٹ بھی ساتھ ساتھ گو رہا ہے تو بچوں کے کمرے کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے بچے بچوں کا روم جو کہ آج سونے کی جگہ ادھر ہی بن جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ بچوں کو دوسرے روم میں ہم نے نہیں بھیتے ہیں جب فپو آئی نہیں تھی تو چھوٹے بچے میرے پاس سوتے تھے تو تقریباً ایک ہفتہ ہفتے سے بھی زیادہ فپو ہمارے پاس رہے ہیں تو اس کمرے کا بزرک کرواتے ہیں یہاں کا پینٹ دیکھیں اس طرح کا ہوا ہے چھت بڑی خوبصورت ہو گئے ہیں میرے کمرے کی چھت نہیں ہوئی گائز ایک بلب پھر فیوز ہو چکا ہے دیکھ رہے ہیں تو ابھی فرحاظ ایسے گزارا ہو رہا ہے پورا مہینہ ہو گئے ہمارے گھر کے کام کو تو چلتے ہیں اس روم میں تو یہاں جائے دیکھیں اس کلر کا پینٹ ہوا ہے مطلب اس کو کہتے ہیں کونسا کلر ہے یہ مجھے نہیں سمجھ جاری گری کلر ہے شاید لائٹ گری اوپر چھتوں پر کچھ اس طرح سے پینٹ ہوا ہے اور یہاں تو ہوتے تھے بچے اور میری ساسوما تو آج جو ہے بچوں کی جگہ ادھر بنائیں گے تو یہ جو کاٹ کا بار ہے یہ سارا ادھر کمرے میں چلا جائے گا یہاں دو چار پائیاں اور نیچے میٹرس وغیرہ بجھ جائے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا تو سردی کا احساس جو ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا تو ابھی بھی فرحال یہاں جاری ہو ساری ہے کام یہ جو پیٹی ہے یہ بھی اوپر ہی جانی ہے یہ کولر پنکھا بھی اوپر ہی جانے تو یہ کپڑوں والی علماری نیچے ہوگی گائز میرے کپڑوں والی علماری کا کوئی حال نہیں چھوڑا انہوں نے جب یہ پورا کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ساری اس کی بھی صفائی ستھرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی فرحال یہ کچھ اور اب چلتے ہیں کچن میں اور کچن میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کون سا ور جو ہے کچن کا ہمارا رہتا تھا اور کیا ہو چکا ہے اب کیا ہوں آئیے چلتے ہیں کچن میں ساری لائٹیں مغیرہ جانا آف کر دیتے ہیں آئیے جی کچن ویلکم بیک کچن میں آ چکے ہیں سب سے پہلے تو سالیہ یار یہ دیکھ کتنی گندی ہوئی پڑی یہ کچن کی جگہ تو گائز یہ جو نیو کام ہوئے نا یہ جو برتن پڑے ہوئے یہ یہ نیچے لگی ہیں ٹھیک ہے پہلے نہیں تھی کیونکہ یہاں لگنی ہے جی کیبنیٹ کلر والر ہو چکا ہے یہاں بھی اوپر ابھی دیکھیں سارا پینٹ وینٹ گی رہے تو یہ بھی گندہ گندہ ہو چکا ہے یہاں سے بھی لائٹیں کر دیتے ہیں بس اتنا سا دکھانا تھا سالے کو کہتی ہوں کہ یہاں سے آ کر سکھائی کریں سیڑھیوں کے اوپر یہ دیکھیں سیڑھییں یہاں سے دیکھیں تو یہ سیڑھیوں بھی چوٹی موٹی رینٹنگ پینٹنگ ان کی ہونی تھی تو وہ بھی ہو چکی ہے ڈرائنگ روم دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ ہے جی ہماری ڈرائنگ روم اس کا شیشہ جائنا وہ فول بھرا ہے کیونکہ ڈرائنگ ہماری جا چکی ہے سیٹنگ کے لئے اور یہ ہے جی چھوٹا سا ہمارا ڈرائنگ روم کا صوفہ وغیرہ یہاں دوبارہ سے برجمان ہو چکا ہے اور اس کا پینٹ شویب نے چینج کروایا ہے پہلے تھا کریم کلر اب انہوں نے کون سا پتہ نہیں کروا دیئے لائٹ مطب یہ گرین شیڈ بھی دیتا ہے ییلو گرین شیڈ مکس کر کے یہاں سے بھی بند کر دیتا ہے یہاں بھی پینٹ وینٹ گائز ہوا ہے تو ابھی یہ کھڑیمی ہے یہ سارا بھی بھی گھر پینٹ ہونا ہے چھتوں کی بھی کچھ صورتحال جانا اس طرح ہے فائنلی لک آپ کو دکھائیں گے یہاں سے کرتے ہیں جی لائٹ اوف چلتے ہیں چھتے اوپر اور آپ کو اوپر کا سارا وزٹ جانا وہ کرواتے ہیں تو ابھی فیلحال جانا میں چاڑھ لوں پھر ویڈیو شوٹ کروں گی کر دی ہے اس کے اوپر بھی جھاڑو باڑو لگ گیا تو یہ ساف ہو جائے گی سٹور بن جائے گا تو ماشاءاللہ یہ ہے جی اوپر کا ہمارا روم یہاں بھی انہوں نے پینٹ وینٹ کیا ہوئے گائز مشین ہماری اوپر ہی آئی بھی ہے بہتی خوبصورت اور کھلا کمرہ تو ابھی نیچے تو گائز بہتی گند ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں چلتے ہیں یہ دیکھیں ٹیرس یہاں سے ہمارا بند ہو رہا ہے یہ دیکھیں دھون کافی ہو چکی ہے آج تو مجھے ہیزبینٹ ساپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں شکر ہے مستری بھی ہمارے کچھ کم ہوئے ہیں ہمارا کیمرہ میں آ چکا ہے تو اب ہم ذرا صحیح سے ویڈیو بنائیں گے آج دیکھیں یہ کمرہ کپڑے یہ دو دور رفت کی نہیں گئی یہ پھر کس نے کیا مجھے کیا بتا بستری منوس ہوں گے وہاں پینٹ ہو رہا تھا تو گائز یہ ہے ہماری کپڑوں کی جگہ اور یہاں جانا میں نے شرکو کہا ہے کہ ایک بھوک لگوا کے تار باند دونا صحیح نہیں ہے ہمارے کپڑے یہاں بکھڑے جائیں گے صحیح ہے وہ بہت لوگ دیکھتے ہیں گائز کوئی لائے ہے اللہ رہنا کانسی کوئی بھی ہے یہ نہیں بچہ یہ فلش لگ گیا بہا فلش لگ گیا ایک بیسن لگنا ہے اچھا کمروڑ کی جگہ بھی ہے ہمتھے لگتے ہیں یہاں پور لگ گا نہیں لگی گا اچھا جی صحیح آجو پچھے بجھے بجھے تو گائز یہ جگہ ہماری لانڈری یہ ہے واشو شیشہ یہاں نہیں لگا ہے شیشہ یہاں نہیں لگا ہے اچھا چور نہیں آسکے آپ لوگ بھی نہیں آسکے چور یہاں سے دواز ہے چور گائز چوروں کی جگہ چھوڑ دیا ہے میرا رزبین چوروں کی جگہ چھوڑ دیا ہے اچھا آجا ہے میں ان کو کہتے ہیں یہ ہم ساری لگا ہے وہی نا یہاں ہمارے پورے بہینے کی کپڑے ہیں جو کہ دھل کر ادھری آرہے ہیں تو ان کپڑوں کو میرا دل کر رہا ہے کہ اٹھا کرنا سالے اندر رکھیں ٹھیک ہے اچھا سالے مجھے اٹھا کر دے گی رمجیب بھی آرہی رمجیب یہ میری بیٹی جنر مجھے دے گی کیونکہ گائز یہ کپڑے گیلے نہیں ہو جائیں گے بہت بھی کی تھی اتنے کپڑے ہمارے گائز میلے ہیں سارے ان کو تو پورا دین نہیں لگا پھر بین دولیں گے لگ مجھے ایسرا نہیں ہم نے دھڑ دونے ہماری مچین دھتی رہے گی ہم سپنے ڈالتے رہیں گے وہ بھی اک جائے گی یہاں سے اٹھا لیے کیونکہ بارش کا موسم جانب بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑے یہاں رکھیں ہم نے یہاں ساگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے یہاں برجمان ہو چکے ہیں اور باقی ہم نے چاہر پڑی اندر رکھ دیئے کیونکہ تو یہ ہمارے گھر کا جمعہ تک کا کام ہے ہر جمعہ آپ کے پاس ویڈیو آیا کرے گی گھر کے ماموں کی کل کو نہیں گے جمعہ ہمارا آخری ہوگا کیونکہ فرش بھی لگنے پینٹ بھی ہونا ہے اور کیا ہونے ہیں یہاں بھی تھا سیلنگ ہوگی ہے سوری سیلنگ کہاں سے نہیں ہے یہ صرف یہ والا بھی سارا نیچے والا واشروم بھی سیلنگ ہونا ہے اس کو ایک دن لے گا دو دن لگتے ہیں یہ جو یہ جگہ ہے نگائی یہ چوروں کی جگہ ہے میرے حضر نے چھوڑی بھی ہے یہاں سے چورا سامنی سے آ سکتے ہیں اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں وہاں میں شیشہ نہیں لگتا سالیاں وہاں دیکھو اسے اگر پڑی نہیں لگتا ہوں میں آپ کو زوم کر دیا تھا یہ دیکھیں بنا یہ ہے جی گائی وہ ایڈا جو کہ ہمارے پاس ایک رہن کا پورا ایڈا ہے جو مکمل ہمارے کا سفاری ہے بابا نے کچھ نہیں کرایا سات وغیرہ سات کیا کرماتی کیا ہوں اب پھر ہمارے پیسے نہیں ہیں ٹینکیں بھی گائی وہاں پڑی گیا وہاں پڑی گیا یہاں پہلے ٹینکیں بڑی گی کتنا کچھ رہا تھا یہاں ہمیں وہاں بنا لیں گے کچھن کے لئے مدب کھانا مانا یہاں بنا لیا کریں گے اور چار پائیاں بھی انشاءاللہ یہاں ٹوٹی ٹوٹی نہیں جی یہاں پہ چیر رکے بیٹھ سکتے ہیں جی ہاں کھانے نہ نہیں جے گائی یہ دیکھیں ممہ کی کام تو چکرے درا اچھا جی آج کی فیٹیو کا ادھر ہی کرتے ہیں انشاءاللہ اور پریش لوگ میں آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات اپنا رکھئے گا خیال ہمیں رکھئے گا دعاوں میں آتے کیر بائے بائے اللہ آپ یہ ہمارے بٹے بٹے تو دکھائے نہیں جن کی وجہ سے چوٹ لگتی ہیں گھر کا فرنٹ یہ ہے اور سامنے بہت گندو آب ہے یہاں بھی یہ سیٹنگ ہو جائے گی گھر کا فرنٹ آپ کو نہیں دکھایا تھا میں نے کہا بھئی ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے روکتی ہوں اپنے ویورس کو تو محمد شویب خان ساتھ محمد حمزہ خان کی بھٹیاں بھٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے ہمارے گھر کے انٹرس باقی گھر کا وزٹ میں نے آپ کو کروالی ہے تو دعا کیجئے گا جلدی 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 گھر سیٹ ہو جائے اور نیکسٹ ویڈیو میں مکمل سیٹنگ آپ کو جو گریل بھی لگ چکی ہے اب جائیں اللہ حافظ